اسلام علیکم ناظرین مشن کشمیر کے پہلے 52 اپیسوڈ آپ سن چکے ہیں اپیسوڈ 53 ملاحظہ فرمائیں جنگلی پھولوں کے ہار بنا کر گلے میں ڈال لیے یوں ہم نے بالکل ہندو یاتریوں والا کھلیا بنا لیا باقی کشمیری مجاہدوں کو ہم نے اس جگہ رہنے کی ہدایت کی اور ہم چاروں کمانڈو شیف جی پاروتی کے بغت بن کر یاتریوں کی شکل میں اپنے ٹارگر کی طرف چل پڑے ہمارے پاس کیا کچھ تھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم چار کمانڈو تھے ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک آٹومیٹک جرمن پسٹول تھا جس پینسر لگے ہوئے تھے ہر پسٹول میں بیس بیس پور گولیوں والے لمبے میکزین چڑے ہوئے تھے ایک ایک کمانڈو چاکو تھا ہمارے ایک کمانڈو ساتھی کے خچر کے ساتھ ایک تھیلہ بندہ ہوا تھا جس میں ایک ترجن دستی بم چار سٹین گنے اور ان کے میکزین کی بیلٹس تھیں میرے پاس انتہائی زوردار دماکے سے پھٹنے اور آگ لگانے والی پلاسٹک ٹیپ تھی جس کی مدد سے میں ترجنہ پلی کے انڈین نیوی کے جہاز اور ناگ پور کے فائل سٹار ہوتل میں تباہی مچا چکا تھا اور انڈین آرمی کی ایک اسلہ سے بڑی ہوئی ریل گاری کو بھی بک سے اڑا چکا تھا یہ پلاسٹک ٹیپ میں نے خود تیار کی تھی اور اس کے لگانے اور چلانے میں مجھے انتہائی محارت حاصل تھی ہم چاروں خچنوں پر سوار ہو کر صبح کے وقت اپنے قاضی کنڈ کی کمی گاہ بلکہ آرزی جنگلی کیمپ سے نکلے تھے ہمارا چوتھا کمانڈو ساتھی جس کے پاس تستی بموں اور شٹین گننوں والا تھیلہ تھا ہم سب سے پیچھے پیچھے کچھ فاصل پر چلا آ رہا تھا اس کو ہم نے ہنگامی حالات پیدا ہو جانے کی صورت میں ہمیں حفاظتی چھاتا مہیا کرنے کے لیے پیچھے رکھا ہوا تھا دوسرا کشمیری کمانڈو آگے آگے تھا اور پہاڑیوں کے شارٹ کٹ راستے پر لے جانے میں ہمیں گائیڈ کر رہا تھا ہم نے کئی کھائیاں درے کھائیاں اور چھوٹی چھوٹی وادیاں عبور کی ایک جگہ ہمارے بائیں جانب تیز رفتاری سے بہتا ہوا دریا بھی آ گیا ہم اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی دور چلتے رہے پھر ایک جانب پہاڑیوں کے درمیان آ کر چڑھائی چڑھنے لگے اس طرح مختصر ترین پہاڑی راستوں پر سفر کرتے ہوئے ہم تین گھنٹوں میں کارگٹ پر پہنچ گئے ہمارے گائیڈ کشمیری کمانڈو نے دور سے ہمیں ایک پہاڑی ٹیلے کی ڈلان پر ایک چٹان باہر کو نکلی ہوئی دکھائی جس کے اوپر مخروطی منیار والا مندر تھا مندر کاکلت چمک رہا تھا اور زافرانی رنگ کا جنڈا لہرہ رہا تھا ہمارے گائیڈ نے کہا یہی شیو پاروتی کا وہ مندر ہے جس کے نیچے قدرتی پہاڑی تہخانے میں ایمونیشن اور فوجی اسٹا کے امبار پڑے ہوئے ہیں ہم نے اپنے کھچر روک لیے میں نے اور کمانڈر شیروان نے دور بین کی مدستے شیو پاروتی مندر کو دیکھا اس کے جبوترے پر ہمیں تین سادو آلتی پالتی مار کا ڈیٹھے ہوئے نظر آئے ہم نے دور بین کھچر کے گلے میں لٹکے ہوئے تھیلے میں چھپا دی اور کھچروں کو آگے بڑھا دیا یہ فاصلہ بہت قریب لگتا تھا لیکن وہاں تک پہنچنے بھی ہمیں ایک گھنٹہ لگ گیا شیو پاروتی مندر سے کوئی ایک فرلانگ دور ہی ہم کھچروں سے اتر پڑے صرف ہمارا چوتھا کشمیری کمانڈو ساتھی کھچر پر بیٹھا رہا ہم نے دور بین والا تھیلہ بھی اس کے حوالے کر دیا اس کے پاس دستی بموں اور سٹین گرنو والا تھیلہ پہلے سے ہی تھا کمانڈر شیروان نے اس سے ہدایت کی تم مہم سے دور رہ کر ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے ہمیں اپنی نگاہ پر رکھو گے اگر کوئی ہنگامی صورت پیدا ہوئی تو تم ہمیں فائرنگ سے پر دوگے جب تک کوئی ناخشکوار صورتحال پیدا نہ ہو جائے تم ہمارے نزدیک نہیں آوگے تم سمجھ گئے ہوگے یس سر سمجھ گیا ہوں اوکے ہم جاتے ہیں تم اس وقت ہمارے پچھے آنا جب ہم تمہاری نظروں سے اوجل ہونے لگے ہم نے اپنے کھچر چھوڑ گئے ٹارگٹ پر پہنچ کر تم بھی اپنا کھچر چھوڑ دوگے ہم نے کھچر چھوڑ دیئے تھے ان کھچروں نے اپنے آپ اپنے مالک کے گاؤں پہنچ جانا تھا ہم تین آگے آگے تھے میں شیروان اور ہمارا گائی تیسرا کشمیری گوریلا ہم پہاڑی راستوار پیدل چل رہے تھے ہم سب شیف پاروتی کے یاتریوں کے ہلیے میں تھے ہم تھوڑی دیر کے لیے بلکل خموش ہو گئے ہم میں سے ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا اگر ہم رات کو شب خون مارتے ہیں تو ان چار فوجیوں کو کیسے اپنے راستے تھے ہٹایا جا سکتا ہے کمانڈر شیروان نے مجھ سے پوچھا تمہارے پلاسٹک بم کا زیادہ سے زیادہ دورانیاں کتنا ہو سکتا ہے میں نے کہا زیادہ سے زیادہ چھ گھنٹے کا وقفہ دیا جا سکتا ہے اور کم سے کم کشمیری کمانڈوں نے پوچھا میں نے جواب دیا کم سے کم اتنا ہی وقفہ دیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی بم لگا کر باہر آ سکے اور واردات جگہ سے محفوظ علاقے تک پہنچ سکے کمانڈر شیروان کہنے لگا اگر ہم ان چار سنتریوں کو ہلاک کرتے ہیں تو پلاسٹک بموں کو صبح ہونے سے پہلے پھٹ جانا چاہیے اگر ہم انہیں صرف بہہوش کر کے اندر جاتے ہیں یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمیں ایسا کرنا نہیں چاہیے ہم کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ہو جانے کے بعد یونٹ کا عملہ ایمنیشن کی چیکنگ ضرور کرے گا ہم نے کہا ہمیں ان لوگوں کو اتنا ٹائم دینے کی کیا ضرورت ہے ہمیں کسی نہ کسی طرح جانے کے اندر جا کر پلاسٹک بم چپکانے ہیں اس کے بعد صرف آدھ گھنٹے کا وقفہ ہوگا آدھ گھنٹے میں ہم ان پہاڑیوں میں سے کسی محفوظ مقام تک پہنچ سکتے ہیں کیونکہ ان میں کوئی شک نہیں کہ اتنا بڑا سلے کا زخیرہ پھٹنے سے پہاڑوں میں زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے کمانڈر شروان نے گردن مور کا نیچے پہاڑی نشیب میں دیکھا اور پھر میری طرف مو کر کے آہستہ سے بولا ان سنتریوں تک پہنچنے کے لیے اس مندر سے ہی نیچے اترنا ہوگا دوسرا کوئی راستہ نظر نہیں آتا کشمیری کمانڈو گائیڈ نے آہستہ سے کہا سر دوسری طرف سے ایک پہاڑی پکڈنڈی دروازے تک آتی ہے یہ پکڈنڈی کافی چوڑی ہے پیچھے سڑک ہے ٹرک اس سڑک پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں فوجی جوان اسلا اور گولہ بارود کے کریٹ سروں پر اٹھا کر ٹرکوں سے لاتے اور لے جاتے ہیں کمانڈر شروان نے کہا کیا خیال ہے ہمیں آج رات اٹیک کر دینا چاہیے اور کشمیری کمانڈو گائیڈ کونیوں سے تک آنے کے دروازے پا چند کھڑے بارتی یاتریوں کا جائزہ لے رہے تھے میں نے کشمیری کمانڈو سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے میں نے اس نے کہا سر ہم جب بھی اٹیک کریں گے یہاں چار سنتری اسی طرح کھڑے ہوں گے بہتر یہی ہے کل کی بجائے آج رات ہی حملہ کر دینا چاہیے امرات کے دو بجے کے بعد کا تھا دو بجے کے بعد کا وقت ہم کمانڈو لوگ عملے کے لیے اس یہ رکھا کرتے ہیں کہ ان کی فطرت ہے کہ خواہ وہ کیسی ہی سکت جوٹی پر کیوں نہ ہو اس وقت اس پر قدرتی نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ جاگنے اور سونے کی درمیانی حالت میں ہوتا ہے کمانڈر جوان بولا ٹھیک ہے ہمیں اپنے ریزرو ساتھی کو خبر کر دینی چاہیے میں نے کہا یہ کام میں کرتا ہوں دوسرے میں پیچھے سے جا کر وہ جگہ بھی دیکھا ہوں گا جہاں سے ہمیں پہاڑی پکڈنڈی پر سے ہو کر اپتہ خانے کے دروازے تک آنا ہوگا کمانڈر شروان بولا تم پکڈنڈی کی جانت سے آوگے پھر کشمیری کمانڈو گائر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اور تم پہاڑ کی دہلان کی طرف سے اوپر آوگے میں اس مندر کی دیوار والے سیریوں سے ٹارگر تک پہنچوں گا میں اس طرف والے دو فوجیوں کو اپنے نشانے کی ذات میں لے کر دو فائر کروں گا تم دوسری طرف سے آ کر دوسرے دو فوجیوں کو ختم کر دو گے پھر اس نے کشمیری کمانڈو گائر سے کہا تم آدھا گھنٹہ پہلے نیچے دلان کی جاڑیوں اور پتھروں میں آ کر چھپ کر بیٹھ جاؤ گے اگر ہم میں سے کسی کا نشانہ خطا ہو جائے گا تو اس سے تم فائر کر کے حلاک کر دو گے ریزرف کمانڈو کچھ فاصلے پر ٹیلے کے درختوں میں چھپ کر بیٹھا ہو گا اگر ثورتحال بگڑ جاتی ہے تو وہ مشین گن کی اندہ دوند فائرنگ کر کے ہمیں فرار ہونے کا موقع مہیا کرے گا کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے سائرنسر والے پستولوں کی آواز نیچے بارک میں کسی فوجی جوان کو جگا دے یا کوئی فوجی پہلے سے جاگ رہا ہو اور وہ اسے سن لے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے دو سنتریوں کے کتنے کے ساتھ ہی دوسرے فوجی خطرے کو بام کر فائرنگ شروع کر دیں اور فائرنگ کی آواز سے بارک کے ساتھ فوجی بیدار ہو جائیں میں نے کہا ہمیں ہر حالات میں ٹھیک ٹھیک نشانہ بار پستول کے فائٹ کرنے ہوں گے یہ ہماری تربیت اور تجربے کا امتحان ہے ہمیں اسی دن کے لیے تربیت دی گئی ہے اور ہم نشانہ کسی حالت میں بھی خطا نہیں جانا چاہیے اور چاروں بھارتی سنتریوں کو ایک ساتھ گرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ ان کے مر کر گرنے میں دو سیکنڈ کا وقفہ پر سکتا ہے اس سے جو وقفہ پڑ گیا تو نہ صرف یہ کہ ہمارا مشن کا کام ہو جائے گا بلکہ ہم بھی گیرے میں آ جائیں گے کمانڈر شیروان پر اعتماد دہچے میں کہا دوست یہ دونوں کام ہم دونوں نے کرنے ہیں اور ہم دونوں تجربہ کار تربیت کی آفتہ نشانے باس ہیں ہمارے پستول سے نکنی ہوئی گولی ٹھیک نشانے پر جا کر لگے گی ہمارے پستول سے گولی نکلتی ہی نشانے پر لگنے کے لیے ہے خدا کرے کہ ایسا ہی ہو میں نے کہا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کشمیری کمانڈو گائیڈ کہنے لگا آپ فکر نہ کریں اگر خدا نہ کرے آپ میں سے کسی کا نشانہ سنتری کے این وقت ادھر ادھر ہیل جانے سے خطا ہو گیا تو اسے میں اپنے پائٹ کی ضد میں لے لوں گا اول تو سنتری چوکیدانوں کی طرح ادھر ادھر چل پھر کر پہرہ نہیں دیتے وہ ایک جگہ چند کھڑے ہوتے ہیں اور یہ بڑا آسان نشانہ ہوتا ہے اتنے میں شام کا اندیرہ گہرہ ہونے لگا اس دوران نیچے سے اردگیرد کے گاؤں کے بجن کرتن کی آوازیں سنائی جنے لگیں کمانڈو شروان نے کہا دوسرے یاتری آ رہے ہیں تو ایسا کرو کہ اپنی ریزرو کمانڈو ساتھی کے پاس جا کر اپنا سارا پلان بتا دو ہم اس جگہ بیٹھے ہیں میں اٹھا اور جوم جوم کر گاتے ہوئے مندر سے باہر نکل گیا اندیرہ ہو رہا تھا ملوم تھا کہ اپنا چوتھا ریزرو کمانڈو ساتھی بائیں جانب ٹیلے کی ایک جانب کسی جگہ پر چھپ کر بیٹھا ہوگا ایسی طرف آہستہ آہستہ چلتا گیا یہاں اندیرہ تھا پتھر اور جاریاں درختے ایک جگہ سے ہمارا ساتھی کمانڈو اچانک نکل کر میرے سامنے آ گیا سر کیا بات ہے اس کے ہاتھ میں سٹین گن تھی میں نے اسے وہیں ایک طرف اندیرے میں بٹھا لیا اور اسے سارا پلان بتانے کے بعد کہا آج راہ دو بچ کر پانچ منٹ پر ہمارا کمانڈو آپریشن شروع ہو جائے گا اپنے گھڑی میڑی گھڑی سے ملا لو ہم نے اپنے اپنے گھڑیوں کا وقت ملا لیا میں نے اس سے سارا حدود و عربہ بتا دیا اور کہا کہ جب ہم سنتریوں کو حلاق کرنے کے بعد تہخانے میں جائیں گے تو وہ ایسی جگہ پر سٹین گن لے کر غات میں بیٹھ چائے گا جہاں سے دروازہ اس کے بالکل سامنے ہوگا ہمیں تہخانے کے اندر زیادہ وقت نہیں لگے گا زیادہ سے زیادہ دو منٹ لگے گے ہمیں صرف وہاں حساب جگوں پر پلاسٹک کی ٹیپیں ہی لگانی ہوں گی ٹھیک ہے سار ہم پوری طرح سے الٹ رہے گا میں نے اسے بتایا کہ اپریشن کے فوراں بعد ہم لوگ نیچے پرانی بارہ دری کے پاس ملیں گے وہاں سے ہم کسی دوسری جگہ جائیں گے اس کے بعد میں واپس مندر میں آ گیا جہاں گاؤں کے یاتریوں نے شور مچا رکھا تھا خوب ڈمرو بجا کر رکس کر رہے تھے کمانڈر شیروان اور کشمیڈی گائٹ کمانڈو ایک طرف سہن میں بیٹھے تھے ہم سب یاتریوں کے ویس میں تھے کوئی ہمیں دیکھ کر بلکل نہیں پہچان سکتا تھا کہ ہم جتنے خطرناک کمانڈو ہیں اور وہاں کس قدر خطرناک مشن پر آئے ہیں یاتریوں کا انگامہ وہاں رات دس بجے تک جاری رہا اس کے بعد یہ لوگ آہستہ آہستہ اپنے گاؤں کی طرف چل دئی ہم بھی مندر سے نکل کر پہاڑی کی دوسری جانب ایک جگہ درختوں کے نیچے جاریوں میں چھپ کر بیٹھ گئے ہم اپنے ساتھ چنے اور گھر لائے تھے ہم تینوں نے چنے اور گھر کھائے مندر کے نل پر جا کر باری باری پانی پیا اور واپس اسی جگہ پر آ کر چھپ کر بیٹھ گئے ہم نے بھی اپنی گڑیاں ملالی تھی ہماری تینوں گھڑیوں پر وقت ایک ساتھ آگے بڑھ رہا تھا گیارہ بچ گئے پھر بارہ بچ گئے پھر رات بچ گیا ہمیں جنگل میں چھپ کر مشکل سے مشکل حالات میں وقت گزارنے کی ٹریننگ ملی ہوئی تھی ہمیں نہ کوئی وقت محسوس ہو رہی تھی نہ نید آ رہی تھی نیند کمانڈروں کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے جہاں اسے جاگنا ہوتا ہے وہاں وہ جاگتا ہے نیند اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتی جہاں اسے سونا ہوتا ہے وہ لکڑی کے شہتیر کی طرح لیٹ کر سو جاتا ہے پھر اسے دین دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی اور ایک گھنٹے سوک کر مارا گھنٹے کے جگڑاتے کی نیند پوری کر لیتا ہے اس وقت پاکستان کی نوجوانوں کو ایسے ہی ٹریننگ دی جا رہی تھی کیونکہ اس کے دشمن بہت ہے دوست کم ہے اس کے دشمن سے ہوشیہ رہ کر اپنے وطن کی افادت کرنی ہوگی جب رات کے ٹھیک دو بچ کر پانچ منٹ ہوئے تو ہم اپنے اپنے گھڑیوں کی چمکتی ہوئی سوئیوں کو دیکھ رہے تھے جب سوئی نے پانچ منٹ ظاہر کیے تو ہم اللہ کا نام لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اپنے اپنے پستول ہم نے پندرہ منٹ پہلے ہی چک کر لیے تھے ہم تینوں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر آگے بڑھے خدا کو یاد کیا کلمہ شریف پڑھا میں نے آشتہ سے کہا دوستو ہم اسلام کی حرمت کشمیر کی اغادی اور پاکستان کی سلامتی کے مشن پر جا رہے ہیں زندہ رہے تو پرانی بارہ دری میں ملاقات ہوگی مر گئے تو اگرے جہاں میں ملیں گے دعا کرو کہ اگر ہمیں مرنا ہی ہے تو اپنے ٹارگٹ کو مار کر شہید ہوں اللہ بے لے رات کے اندیرے میں ہم تینوں اپنی اپنی پوزیشنوں کی طرف نکل گئے کمانڈر کو مندر کی جانب سے پہاڑی ڈلان پر نیچے درکر اپنے ٹارگٹ کے دو بھارتی فوجیوں کو فائر کر کے مارنا تھا مجھے پگڈنڈی کی طرف سے آ کر دوسرے دو سنتریوں کو ختم کرنا تھا ہم نے ایک دوسرے کی پوزیشنوں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے کوئل کی آواز کو فائر کرنے کا وقت مقرر کرنا کوئل کی آواز کے ساتھ ہی کمانڈر شروان نے اپنے آگے دو سنتریوں کو مار گرانا تھا اور اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی طرف کے دو سنتریوں کو ختم کرنا تھا ہم لوگ اندیرے میں بھی نشانے پر فائر جونکنے میں مہر تھے ہمیں اندیری راکٹوں میں اپنے ٹارگٹ پر ٹھیک ٹھیک نشانہ لگانے کی صفت درویہ دی گئی تھی میں اپنی پوزیشن پر جا کر ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا مجھے ذرا نیچے تہکانے کے دروازے والد ذرا باہر کو نکلی ہوئی چٹان کا چبوترہ صاف نظر آ رہا تھا وہاں چاروں سنتری دو ایک جانب اور دو دروازے کی دوسری جانب اٹینشن کھڑے تھے ان کی سٹین گنے ان کے ہاتھوں میں تھی مجھے یقین تھا کہ کمانڈر شیروان ہی اور ہمارا کشمیری گائٹ کمانڈر بھی اپنے اپنی پوزیشن پر موجود ہوں گے میں نے الٹی گنتی شروع کر دی دس دنوں آٹھ اور پیچھے کی طرف گنتی کرنے لگا اس سے پہلے میں نے اپنی طرف کے دونوں سنتریوں کو نشانے میں لینے کی مشک کر لی تھی ٹھیک جب الٹی گنتی کرتے کرتے میں نے اپنے موں سے کوئل کی ایسی آواز نکال لی جیسے بڑی دور کسی درخت پر کوئل بھولی ہو اس کے ساتھ ہی میں نے اولہ کا نام لے کر اپنی طرف کے دونوں آٹنشن کھڑے بار تھی سنتریوں میں سے پہلے ایک کو پسٹول کی ضد میں لیا اور ٹریگر دبا دیا اس کے فوراں بعد میں نے دوسرے سنتری پر فائر کر دیا مجھے اپنے پسٹول کے بند فائر کی آواز کے ساتھ دو اور فائروں کی آواز آئی اس کے ساتھ ہی دوسری طرف کے دونوں سنتری بھی ایک پیچھے کو اور دوسرا موں کے بھول آگے کو گر پڑا یہ دونوں فائر کمانڈر شیروان نے کیے تھے جو ٹھیک ٹھاکٹ پر جا کر لگے تھے ایسے ہی چاروں سنتری گرے ہم جاڑیوں اور پتھروں کی آواز سے نکل کر نیچے چبوترے پر آگے ہم نے سب سے پہلے گرے ہوئے بارتی سنتریوں کو چیک کیا اندھیرے میں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ انہیں گولیاں کہاں لگی تھی مگر ان کی نبزیں بند ہو چکی تھے وہ مر چکے تھے ہم نے انہیں گزیٹ کر اندھیرے میں ایک طرف ڈال دیا اور دروازے کو دیکھا دروازہ لوہے کا تھا اور تالہ لگا ہوا تھا کمانڈر شیروان نے کمیز کے اندر سے لوہے کا چھوٹا رار نکالا اسے تالے کے کندے میں ڈال کر اپنی طرف کو جھٹکا دیا تالہ ٹوٹ گیا ہم اندر داخل ہو گئے پتھر کی سیڑیاں نیچے جاتی تھی نیچے ایک کافی بڑا قدرتی گار تھا جہاں ہر قسم کا فوجی اسلاہ گولہ بارود اور مارٹرگنوں کے گولے اور مارٹرگنے گرنیڈوں کے کریٹ اور راکٹ اور راکٹ لانچر بھاری تعداد میں تھے اتنا اسلاہ اور گولے بارود کا ذکیلہ میں نے بھارت کی کسی شانی کے ایمنیشن لیپ میں نہیں دیکھا تھا ہمارے پاس بہت کم تھا میں نے جیب سے سیاہ رنگ کی پلاسٹک کی ٹیپ نکالی جو چوڑی سکاچ ٹیپ کی طرح رنگ کی شکل کی تھی اس ٹیپ کے ساتھ انتہائی دماؤں کا خیز مواد چمٹا ہوا تھا میں نے کمانڈر شروان سے کہا تم کسی جگہ ٹھہرو میں ٹیپ لگا کر آتا ہوں شروان کے ہاتھ میں پسٹول تھا وہ دروازے کے پاس ہی ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا پہخانے میں مدم روشنی والا بلب روشن تھا یعنی خاص خاص مقامات پر دماؤں کا خیز پلاسٹک کی ٹیپ چپکائی اور کمانڈر شروان کے پاس تیزی سے آ کر کہا نکل چلو کام ہو گیا ہے ہم نے دروازے کو آہستہ آہستہ سے بند کیا اور اندیرے میں جھک کر چلتے ہوئے اوپر سڑک کی طرف جانے کی بجائے نیچے پہخانے کے نشیب میں اترنے لگے ڈلان اترنے کے بعد ہمارا ریزرو کمانڈو بھی آ گیا کہنے لگا کیا کیام ہو گیا ہاں ہمارے پیچھے پیچھے آؤ ہمیں کور کر کے چلو آؤ ہم جتنی جلدی اترائی اتر سکتے تھے اترتے چلے گئے تیلے کی ڈلان ختم ہو گئی کمانڈر شروان نے مجھ سے پوچھا پلاسٹک بمبو کا کتنا ٹائم رکھا ہے تمہیں میں نے کہا صرف آدھا گھنٹہ میرے خدا یہ تو بہت تھوڑا وقت ہے کمانڈر شروان بولا میں نے کہا ہمیں زیادہ وقت نہیں دے سکتا تھا یہ میری مجھ پوڑی تھی کمانڈر شروان کہنے لگا بیس منٹ ابھی ہیں اس طرح ہم کافی دور نکل جائیں گے ہم تینوں نے تیز سے چلنا شروع کر دیا ہم پہاڑی کی اترائی اتر چکے تھے پھر ایک درے میں تاخل ہو گئے یہاں چٹانوں کے درمیان بڑا تانگ اور جھاڑیوں سے بڑا ہوا پیرے میں ہم جھاڑیاں ادھر ادھر ہٹاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے ایک تیلے کا مورگوں میں تو آگے چھوٹی سی وادی آگئی یہاں ستاروں کی روشنی میں سفیدے کے چھڑیڑے چھڑیڑے اوپر کو اٹھے ہوئے درختوں کی کتار نظر آئی کمانڈر شروان نے کہا ہمیں یہاں رکھ کر ٹارگت کے اونے کا انتظار کرنا چاہیے انہوں ایک زگہ زمین پر بیٹھ گئے میرے حساب سے پلاسٹک بموں کو فٹکا رسلہ کے سارے زکیڑوں کو تباہ کرنے میں صرف دو منٹ باقی رہ گئے تھے کمانڈر شروان اور میں اندری رات نبائی جانب دوسری پہاڑی کے اوپر نظریں جمعے ہوئے تھے چانک ایک خوفنا اور گراہٹ کی آواز پیدا ہوئی اس کے ساتھ ہی زمین ہلنا شروع ہو گئی ہم تینوں کمانڈر زمین پر اوندے ہو کر لیٹ گئے ہم نصار اٹھائے ہوئے تھے اور اندیرے میں امدازے سے شیو پاروتی مندر کی طرف دیکھ رہے تھے اس طرف ایک چمک پیدا ہوئی کہ ہماری آنکھیں چکچوند ہو گئیں پھر ایک کڑاکہ ہوا اور مندر کی جانب جیسے پار پھٹ گیا اور اس میں سے شولے نکل کر آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے اب ایک قیامت آگئی تھی اتنے زوردار دماغے ہو رہے تھے جیسے پاریاں اور ٹیلے پھٹ رہے ہوں راکر شوکریں مارتے اوپر کو فائر ہو رہے تھے بجلیاں چمک رہی تھی دماغے ہو رہے تھے راہت کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں جیسے ٹیلے کے نیچے گولہ ورود کا ذخیرہ تھا وہ پھٹ کر ریضہ ریضہ ہو گیا تھا اس کے ساتھ شوک پاروتی کا مندر بھی ریضہ ریضہ ہو گیا تھا کمانڈر شروان نے بے اختیار نعرہ لگایا اللہ اکبر یا علیم اس کے جواب میں ہم نے بھی بے اختیار نعرہ لگایا اللہ اکبر یا علیم اسمان پر آتھر پرزر نیلے سرک سفیز شولوں نے اس سارے علاقے کو دن کی طرح روشن کر دیا تھا کمانڈر شروان نے اٹھتے ہوئے کہا یہاں سے نکل چلنا چاہیے اس طوران ہمارا چوتھر ریضہ کمانڈر بھی ہمارے پاس آ گیا تھا ہم اٹھے اور پہاڑی کی اترائی اترنے لگے ہم تیز تیز اتر رہے تھے اور جاڑیوں پتروں کو پھلانگتے ہوئے جا رہے تھے یہ شورٹ کٹ راستہ تھا آدھے گھنٹے میں ہم پہاڑی کی دوسری جانب ایک سرک پر نکل آئے آسپان شولوں سے اسی طرح روشن تھا نماکوں کی آوازوں سے اردگرد کی پہاڑیوں میں ایسی گونج پیدا ہو رہی تھی جیسے سارے علاقے کی پہاڑیاں اترچ فشاون کر پھٹ رہی ہوں یہ مشین گن فائر کی آوازیں بھی آنے لگی تھی بارتی کیم کے فوجی چاہید انتہ دن گھوڑیاں برسا رہے تھے ہم سارک کے کنارے کنارے جھاریوں کی اوٹ میں ہو کر ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلے جا رہے تھے یہ سارک وہیں تھی جس پر سے بارتی فوجی کامائے ایمونیشن کی سپلائی لے کر سرینگر جایا کرتے تھے سارک آگے جا کر نیچے اترائی میں اتر گئی تھی یہ نیچے وادی شروع ہو جاتی تھی یہاں اندیرہ تھا کسی کسی وقت ایمونیشن کے پھٹ کی وجہ سے آسمان بھر چمک پیدا ہو جاتی تھی جس سے وادی ایک لمحے کے لیے روشن ہو کر ہمیں راستہ دیتی تھی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اور ساتھ میں ہمارا چینل سبسکرائب کر دیئے سبسکرائب کے ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تک کہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بلا تخیر ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ